بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے بات رکھیں گے قرآن کی جمع اور تدوین کے بارے میں یعنی قرآن جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے تو یہ کن مرحلوں سے گزر کر کے یہاں تک جو ہے پہنچا ہے یہ تدوین کے جو مراحل ہیں ہم اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کریں گے تو سب سے پہلی بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اور تقریباً تیرہ سال کی مدت تک مکہ میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خود بھی اسے محفوظ کر لیتے صحابہ کے سینوں میں بھی اسے ان کو سنا کر کے محفوظ کرا دیا کرتے تھے اور یہ بھی کرتے تھے کہ جو لکھنا جانتے تھے ان صحابہ کو بلا کر کے لکھنے کا حکم بھی دیتے تھے اور اس طریقے سے یہ قرآن باقاعدہ جو ہے لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود تھا اور باقاعدہ اس کو لکھا جاتا تھا پورے جو ہے مکہ کی زندگی میں یہ چیز تھی مکہ کے لوگ لکھنے کے لیے جو ہینڈ رائٹنگ جو ہوتی ہے جو خط کہلاتا ہے وہ جو استعمال کرتے تھے اس خط کو نبتی رسم الخط کہا جاتا تھا بعد میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجت کر کے تشریف لائے اور مدینہ میں یہودیوں کی آبادی تھی کچھ کہیں کہیں عیسائی بھی ایک کا دکہ جو ہے آباد تھے اور وہاں یہ حال تھا کہ یہاں یہودی اور جو عیسائی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے باقاعدہ مدارس موجود تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جا کر کے ان سے عبرانی زبان سیکھ کر کے آئیں اور چندہ ہی جو ہے ہفتوں میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی تھی مدینہ میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں جس خط میں لکھنے کا رواج تھا جو ہینڈ رائٹنگ تھی کہہ لیجئے وہ جو ہے خط ہمیری کہلاتے تھے تو یہاں پر وہ خط نبتی جو مکہ میں رائج تھا وہ یہاں پہ رائج نہیں تھا یہ خط ہمیری اس کو کہتے تھے اور مدینہ میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے خاص طریقے سے اس میں عبی بن کاب، عبود دردہ، عبادہ بن سامد، عیوب انصاری، زید بن ثابت یہ سب کی سب لوگ لکھنا جانتے تھے اور خط ہمیری سے یہ معنوس تھے یعنی یہ خط ہمیری میں لکھنا جانتے تھے یہ لوگ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کاتبین وحیہ کو جن میں بعد میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی جڑ گیا تھا ان کی اسلام لانے کے بعد تو ان کاتبین وحیہ کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آیت کو آپ لکھو اس آیت کو فلان جگہ لکھو اور وہاں وہ لوگ لکھتے تھے اس کے بعد مدینہ میں اب یہ خط ہمیری میں لکھا جاتا تھا پہلے یہ خط نبتی میں مکہ میں لکھا جاتا رہا اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب کوفہ اور بسرہ کی آبادیاں یہ وجود میں آئیں اور یہ علاقے فتح ہوئے اور بعد میں وہاں مسلم آبادیاں ہو گئیں تو وہاں پر ایک خط نئے خط جو ہے کی ایجاد ہوئی جسے خط کوفی کہا جاتا ہے اور اس طریقے سے خط کوفی میں قرآن لکھنے کا وہاں سے رواج شروع ہوا اور خط کوفی میں لکھنے کا یہ رواج تقریباً دو سال تک جاری رہا اب باسی دور خلافت میں ایک اور خط سے دنیا کو رشناس کرایا گیا آگاہ کرایا گیا دنیا میں ایک اور جو ہے خط جو ہے انٹروڈوز کرایا گیا آج کی زبان میں کہنا ہو تو جسے خط نسخ کہا جاتا ہے اور پھر قرآن کو اسی خط نسخ میں لکھا جانے لگا اور یہ خط نسخ ہے آج آپ جانتے ہیں میرے بھائیو عربی دبان لکھنے کے بہت ساری ہنڈ رائٹنگ جو ہے اس میں استعمال ہوتی ہے اب کمپیوٹر کھولیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں لیکن آج بھی خط نسخ یہ موجود ہے خط نسخ آج تک جو ہے یہ موجود ہے اور اس میں جو ہے عربی دبان لکھی جاتی ہے یہ خط نسخ جو ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ قرآن کے جو نسخے پرانی جو ہے لائبریریوں میں موجود ہیں اور جو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں ان میں سے جو ہے کوفی جو نسخہ جو خط ہے یا جو ہے جو خط نسخ ہے اس میں قرآن کے نسخے لکھے ہوئے موجود ہیں اور باقاعدہ جو ہے یہ خط نسخ یہ خط کوفی ہی کی میں نے آپ سے کہا ایک ترقی آفتہ شکل تھی اور اس میں جو ہے اس کو لکھا جاتا تھا قرآن کن کن چیزوں پر لوگ لکھتے تھے اس زمانے میں کیونکہ کاغذ کا بہت زیادہ جو ہے رواج نہیں تھا دستیاب بھی نہیں تھا تو کن کن چیزوں پر لکھتے تھے اس کے بارے میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں ایک تو جو ہے قرآن کا لفظ قرآن کے اندر ہے جس جو ہے قرآن تیس جو ہے قرآن کی جمع ہے اس کے معنی کاغذ کے ہوتے ہیں اسی طرح سے رخ کا لفظ ہے رخ جو ہے جسے عربی دبان میں پرشمنٹ کہا جاتا ہے یہ بھی جو ہے ایک طرح سے اس زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی جس پر جو ہے یہ لوگ لکھا کرتے تھے عصبون کا لفظ بھی آتا ہے جو خجور کی چھال خوشک کر کے کاغذ کی طرح سے بنا لی جاتی تھی اور اس پر لکھا جاتا تھا ایسے ہی لکھا کا لفظ بھی آتا ہے یہ اصل میں جو ہے پتھر سے بنائی گئی چوڑی اور کشادہ سلے ہوا کرتی تھی بچوں کی سلیٹ جیسے آج کل ہوتی ہے اسی طرح کی چیز ہوتی تھی یہ اور اس پر لکھا جاتا تھا ایسے ہی رقا کا ایک لفظ آتا ہے رقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے چمڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا اس کو بھی جو ہے کاغذ کی شکل میں بنا کر کے اس پر لکھا جاتا تھا اکتاف کا لفظ آتا ہے اکتاف کہتے ہیں موڑے کی ہڈیوں کو اور جو ہے ان ہڈیوں کو تختی کی شکل میں بنا کر کے اس پر بھی جو ہے قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھی لکڑی کی تختیاں بھی بنائی جاتی تھی اور لکڑی کی تختیوں پر قرآن لکھنے کا جو ہے رواج تھا اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا رہا اور پورے قرآن پورے قرآن کی کتابت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زمانے میں ہو چکی تھی مکہ کی زندگی میں بھی مدینہ کی زندگی میں بھی جب بھی آیتیں نازل ہوتی تھی اس کو جو ہے باقاعدہ لکھ دیا جاتا تھا اور لکھی ہوئی شکل میں یہ چیز موجود ہوتی تھی جیسے زبانی یاد ہوتی تھی چیزیں ویسے ہی لکھی ہوئی شکل میں بھی ہوتی تھی اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اس دور خلافت میں یہ چیز ہوئی کہ جنگ یمامہ جسے کہا جاتا ہے مسائلما قذاب کے خلاف یہ جنگ ہوئی اور جب اس نے جو ہے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کی سرکوبی کے لیے جو جماز صحابہ اکرام کی بھیجی گئی اس پہ تقریباً سات سو حفاظ قرآن اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے یعنی جن کے سینوں میں مکمل طریقے سے قرآن محفوظ تھا بڑی کثرت سے ان کی شہادت ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا بیان ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پورے قرآن کو ایک جگہ پر پورا اکٹھا فرما دیجئے لکھا ہوا ہے مختلف لوگوں کے پاس ہے لیکن سرکاری طور پر اسے اکٹھا کر کے ایک جگہ محفوظ کر دیا جائے جو اپنے آپ میں ایک پروف رہے گا جس کی طرف جو ہے رجوع کیا جائے گا کہیں کسی طرح کے حفظ میں کسی کے حفظ میں کوئی شک و شبہ آ جائے کہ یہاں اس کو کیسے پڑھا گیا ہے یہ آیت پوری کیسے ہے تو اس میں رجوع کرنے کے لیے لوٹنے کے لیے سرکاری طور پر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے اسلامی ریاست میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جہاں جس کی طرف لوگ رجوع کر سکے اور اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں ایسا کام کیسے کروں جو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنے میں نہیں کیا گیا وہ کوئی بھی نیا کام کرنے سے ڈرتے تھے وہ اور بہت ان کو خوف ہوتا تھا لیکن آخر کر جب اس کی حکمت اور مسلحت بلکل واضح ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو جس چیز کے لیے اللہ تعالی نے کھول دیا تھا اس چیز کے لیے عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا جب یہ اس کے لیے تیار ہو گئے تو باخدہ زید بن ثابت کو اس حسنے میں بلائیا گیا زید بن ثابت جو کی عبرانی زبان بھی سیکھ چکے تھے جو کاتبین وحی میں سے ایک تھے نوجوان تھے چالاک تھے اور بہت ہی جو ہے ہشیار تھے آج کی زبان میں کہا جائے تو بڑے ہی انٹیلیجنٹ تھے یہ جو ہے امانتدار بھروسے کے آدمی سارے صحابہ بھروسے والے تھے لیکن زید بن ثابت جو نوجوان بھی تھے جو بھاگ دوڑ کر سکتے تھے اور اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے تھے ان کو اس کے لیے حکم دیا گیا خلیفہ کی طرف سے وہ بھی شروع میں تیار نہیں ہوئے اور اس اہم ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہوئے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہیں وہ الفاظ تھے کہ اگر مجھے جو ہے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہتے تو شاید یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا جتنا یہ مشکل کام تھا کہ جو بھی قرآن مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے ان سب کو اکٹھا کر کے مصحف کی ایک شکل بندے دی جائے اور اس طریقے سے ان کی جو ہے کمیٹی بنائی گئی جس میں خاص طریقے سے ان کا نام تھا تو ان کی نگرانی میں اور ان کی جو ہے ذریعے سے یہ کام انجام پائے تو جزائد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے تیار ہوئے اور باقاعدہ جو ہے ایک قرآن پورا ایک مصحف لکھ کر کے ایک جگہ پر اکٹھا پورا قرآن کر دیا گیا جو تقریبا دیڑ ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا تھا اور دھاگے سے پورا سی کر کے آج کے زمانے کی طرح کی جو ہے ہمارے پاس بائنڈیوں غیرے کی سہولتیں ہیں اس زمانے میں وہ سہولتیں نہیں تھیں تو دھاگے سے پیرو کر کے ہی ان سب کو جو ہے ایک مصحف کی شکل دے دی گئی تھی اس کے بعد یہ سلسلہ اب چلتا رہا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دور خلافت میں یہی شکل رہی اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اس موقع پر ایسا ہوا کہ ہجرت کا یہ پچیسوں سال تھا ٹونٹی فیفتھ جو ہے ہجری اس موقع پر مسلمان آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ میں مصروف تھے اور اس میں صحابہ میں سے ہزیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے کیونکہ اس زمانے میں جو فوجیں بھیجی جاتی تھی اس میں کسی نہ کسی صحابی کو بھی رکھا جاتا تھا لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ صحابہ میں سے بھی کوئی نہ کوئی ساتھ میں رہیں تو ہزیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدہ مانے جاتے تھے یہ جو ہے اس میں شریک تھے ایسا ہوا کہ وہاں مغرب یعیشہ کی نماز میں امام کی تلاوت جو ہوئی تو اس کے بعد تھوڑا اختلاف ہو گیا قرآن کو الگ الگ لہجوں میں پڑھا جاتا تھا ان کی آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز رکھی تھی یہ اجازت دی تھی کہ قرآن کو مختلف لہجوں میں پڑھا جا سکتا تھا جو عربوں کے مختلف قبائل تھے مختلف لہجے تھے مختلف لہجوں میں اسے پڑھا جا سکتا تھا اور اسی کے لحاظ سے اختلاف ہو گیا وہاں پر صحابہ میں خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نے صورت حال کا بڑی جو ہے غور سے بڑی جو ہے بارک بیڈنی سے جائزہ لیا اور فوراں وہاں سے اجازت لے کر کے مدینہ آئے اور آتے ہی ایسے وقت میں پہنچے تھے کہ جو قلولے کا وقت ہوتا ہے اور فوراں خواہش ظاہر کی کہ مجھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے دیا جاتا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی اور لوگوں نے منع بھی کہا کہ نہیں نہیں مجھے بھی جانا ہے ابھی بھی ملنا ہے اور جا کر کے ان سے کہتے ہیں ادرک امت محمد قبل ان یختلفو فی القرآن قبل ان یختلفو فی القرآن ادرک امت محمد قبل ان یختلفو فی القرآن یعنی اختلاف اليہود والنصارہ کہا کہ آپ امت محمد کی خبر کیری کر لیجئے معاملے کو سلجھا لیجئے اس سے پہلے کہ یہ لوگ اختلاف کریں قرآن میں جیسے کس سے پہلے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا یعنی آکر کے پورے طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر آمادہ کیا کہ اب پورے قرآن کو ایک لہجے پر قریش جن کی زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا اسی لہجے پر اکٹھا کر دیا جائے جو سہولت رکھی گئی تھی پڑھنے کی اب جو ہے اسے مختلف جو ہے لہجوں میں الگ الگ قبائل کے لحاظ سے اسے ختم کر کے پورے قرآن کو ایک جگہ پر قریش کی زبان قریش کے لہجے پر اکٹھا کر دیا جائے تاکہ آگے چل کر کے یہ اختلاف مزید گہرانے نہ لگے اور لوگوں کو مزید پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ مشورہ دینے والے تھے حضیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری طور پر اس کام کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور حکومتی پیمانے پر یہ کام ہوتا ہے اور آٹھ صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جن میں زید بن ثابت اور عبی بن کعب بھی شریک ہوتے ہیں اور خاص طریقے سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ شریک تھے قرآن کی تدوین میں تو آپ اس موقع پر بھی یہ کرنامہ انجام دیجئے چند ماہ کے عرصے میں جو ہے پانچ سات یا چودہ نسخے مختلف اقوال ہیں مفسرین کے اور جو ہے علوم قرآن میں کتابیں لکھنے والوں کے کہ پانچ سات یا چودہ نسخے تیار کیے گئے اور یہ جو پہلے سہولت تھی مختلف جو ہے زبانوں لہجوں میں پڑھنے کی اب اسے ختم کر کے قریش کے لہجے پر قریش کی زبان پر پورے قرآن کو جو ہے اس طرح سے مرتب کیا گیا اور اس طریقے سے جو ہے ایک جو ہے وہ اس کے چند نسخے جو ہے تیار کر لیے گئے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع الناس یہ لقب ملا بعد میں مختصر ہو کر کہ یہی جامع القرآن کا لقب بن گیا یعنی اصل جو کام ان کا تھا کہ لوگوں کو انہوں نے قرآن پر اکٹھا کر دیا بعد میں کہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو جائے یہ سات یا چودہ نسخے یا پانچ نسخے پوری اسلامی ریاست میں بھیج دئیے گئے اور یہ بھی لوگ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ آج بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو قرآن جو ہے لکھا گیا اس کے چار نسخے موجود ہیں ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دمشق میں دوسرا استمبول میں تیسرا تاشکند میں تاشکند میں جو نسخہ ہے اس کے بارے میں جو لوگ وہاں جا کر کے دیکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ دیر فٹ لمبا اور ایک فٹ چوڑا ہے وہ اور یہ لکھنے کا جو انداز کوفی خط اس سے قریب جو ہے ہمیری خط جو کہلاتا تھا اسی خط میں وہ لکھا ہوا ہے اور یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ قرآن جو ہے لکھنے کا جو کام ہوا اور بعد میں اس کو باقی رکھا گیا اسی کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے اور یہ رسم عثمانی میرے بھائیو آج تک ویسے ہی موجود ہے یعنی وہ جو بلکل جو اس کا خط ہوتا ہے وہ تو خیر بعد میں ترقی کیا ہے میں نے وہ بتایا آپ کو جو ہے خط نسخ میں بعد میں لکھا جانے لگا لیکن جس طریقے سے جیسے جو کلمہ لکھا گیا اس وقت جیسے کہیں کتاب لکھا گیا ہے تو تا کہ اوپر علف بنایا گیا ہے تا کہ بعد علف نہیں بنایا گیا تا اور جو ہے با کے بیچ میں تو ویسے ہی لکھا گیا صلات آپ پڑھتے ہیں تو صلات میں لام کے بعد واو پر علف لکھا گیا ہے پھر گولتا لکھی گئی ہے تو ویسے ہی جو ہے آج تک اسے لکھا جاتا رہا ہے اور یہ رسم عثمانی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی حفاظت کا یہ نظم رہا کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کو جس رسم الخط میں لکھا گیا آج تک اس کی بھی حفاظت ہے اور قرآن کو کسی دوسرے رسم الخط میں لکھنے کی یعنی وہ جو رسم عثمانی ہے میرے کہنے کا مطلب جو رسم عثمانی ہے اس کی علاوہ جیسے بعض لوگوں کی مانگ ہوتی ہے آج کے دور میں کہ صلات کو جیسے عام عربی دبان میں یہ لفظ لکھا جاتا ہے ویسے ہی قرآن میں بھی لکھا جائے تو ویسے لوگوں نے اس پر معافقت نہیں کی جیسے قرآن میں لکھا گیا ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے آیا ہے اس کو ویسے ہی باقی رکھا جائے اس کے بعد جو ہے قرآن جب شروع میں لکھا گیا میں نے آپ سے کہا تھا پہلے کہ اس میں نقطے اور اعراب نہیں تھے پھر جو ہے اس کے بعد ایک قول کے لحاظ سے ابو الاسود دو علی نے جو ہے اعراب اور نقطے لگانے کا کام انجام دیا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے پرنہ باز لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نقطے لگانے کا کام ابو الاسود دو علی نے کیا انفرادی طور پر جو کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اس نے کیا لیکن بعد میں اس کو سرکاری طور پر اس کام کو انجام دینے والا حجاج بن یوسف ہے جس کا یہ ایک اہم کارنامہ کہ اس نے نقطے لگانے کا کام کیا لیکن یہ کام سرکاری طور پر تھا پہلے انفرادی طور پر ابو الاسود دو علی کے دور میں بھی یہ ہو چکا تھا اس کے بعد قرآن پر اعراب لگانے کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ خلیل بن احمد پہلا شخص ہے جس نے قرآن کے اوپر اعراب لگایا یعنی زیر زبر پیش اس نے لگایا تھا اس کے بعد قرآن جب ہم پڑھتے رہتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس جو قرآن ہوتا ہے تو اس میں رکو باقیدہ جو ہے عین بنایا ہوا ہوتا ہے یہ رکو جو ہے یہ بہت بعد میں بنایا گیا جب تراویح میں باقیدہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور جو ہے بچے پڑھا کرتے تھے اس میں بہت سے لوگ عربی بھی نہیں جانتے تھے کہاں رکو کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے ان کو پتا نہیں ہوتا تھا تو اس طریقے سے رکو غیر عرب دنیا میں اس کا رواج ہوا کہ باقیدہ جو ہے رکو جو ہے کہ اشارے کے لیے عین لکھا جانے لگا اور یہ غیر عرب دنیا میں رواج پایا اور کب سے یہ شروع ہوا اس کے بارے میں جو ہے تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانچویں صدی حجری سے اس کی شروعات ہوئی کیونکہ اس سے پہلے کہ جو قرآن کے نسخے ہیں اس میں نہیں ہے اور پانچویں صدی حجری سے یا اس کے بعد کے جو نسخے ہیں تو اس میں غیر عرب علاقوں کے جو نسخے ہیں اس میں عین کا جو ہے قرآن میں لکھا گیا جو عین جو ہے کا لفظ یا حرف وہ پایا جا رہا ہے اسی طریقے سے شروع میں قرآن کی یہ تقسیم بھی رہی کہ اس کو منازل میں تقسیم کیا گیا پورا قرآن شروع شروع میں سات دنوں میں لوگ ختم کر لیا کرتے تھے یعنی مکمل پڑھ لیا کرتے تھے اور اس طریقے سے سات منازل اس کی تیہ ہوئی باقاعدہ کہاں سے کہاں تک اس کی صورتوں کی تفصیل کے لیے فمی بے شوق کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا فمی بے شوق کی فا سے مراد جو ہے فاتحہ اور جو ہے میم سے مراد مائدہ کی پہلے جو ہے فاتحہ سے لے کر مائدہ تک اور دوسرا یہ ہے کہ مائدہ سے لے کر سورہ یونس تک اور تیسرا جو ہے سورہ یونس سورہ بنی ایسرائیل تک اور یکی چوتھا بنی ایسرائیل سورہ سورہ شعرہ تک اور پانچہ سورہ شعرہ تک اور اس کے بعد سورہ صفہ سے سورہ قاو تک اور پھر سورہ قاب سے آخری سورہ تک یہ سات منزلیں تھیں جس کو خلاصے کے طور پر فمی بے شوق کہا جاتا تھا یعنی ہر سورہ کا پہلا لفظ اس میں لے لیا پہلا حرف لے لیا گیا ہے یاد رکھنے کی سہولت کے لیے کہا گیا اور اس طریقے سے قرآن کے اندر یہ سات منزلیں کی گئیں یہ سب کی سب قرآن لکھنے کے جو مراحل تھے اس میں یہ چیزیں ہوئیں یہ شروع میں یہ چیزیں نہیں بعد میں اب لوگوں کا اتنا وہ نہیں رہ گیا کہ قرآن سات دن میں ختم کر لیں تو اس کے بعد سے پورا ایک مہینہ لگنے لگا تو قرآن کو مہینے کے لحاظ سے تیس اجزاء میں تقسیم کیا اور باقیدہ الگ الگ اجزاء قرار پائے آج بھی ہم تیس پارے جو کہتے ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے نہیں تھا اور ان اجزاء کی تقسیم میں بھی اس کے معنی وغیرہ کی کوئی ریایت نہیں کی گئی ہے کہیں تو جو ہے ایک جز کے بعد دوسرے جز میں جو آیت ہے وہ پہلے کے جو ہے معنی سے بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن یہ صرف پڑھنے کی سہولت کے لحاظ سے تیس اجزاء میں تقسیم کیا گیا یہ کب ہوا اس کے بارے میں بھی تقریباً بات یہی ہے کہ چوتھی یا پانچمیں صدی ہجری کے اندر یہ چیز ہوئی کیونکہ اس وقت کے جو نسخیں ہیں قرآن کے اس میں جو ہے اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے کہ اس میں باقاعدہ جو ہے اجزاء کی شکل میں قرآن کو جو ہے رکھا گیا ہے اور جز کے لحاظ سے چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے چوتھی صدی ہجری تک خطے کوفی میں قرآن لکھا جاتا تھا اس کے بعد سے جو ہے خطے نسخ میں قرآن لکھا جانے لگا جو خطے کوفی کی ترقی آفتہ شکل ہے اور انڈونیشیا سے لے کر جزائر اور جو ہے جو بھی یہ علاقے ہیں سب کی سب خطے نسخ میں ہی وہاں قرآن کو لکھا جاتا رہا ہے البتہ الجزائر اور مراکش اگرہ میں ایک دوسرا خط جسے خطے مغربی کہا جاتا تھا اس خط میں جو ہے قرآن کو لکھا جاتا رہا تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اور میرے بہنوں کہ کس طریقے سے قرآن کی تدوین کا کام قرآن کے لکھنے کے تعلق سے اور کن کن مراحل سے یہ کام گزرا ہے اس کے بارے میں چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بہت جلدی میں یہ باتیں ذکر کی ہیں اور اسی پر آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ الہ الا ان استغفر و قواتو بی الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی